دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت دمکیدار حبر لے کر آیا ہوں ایسی حبر جس کا آپ کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا اور ایسی حبر جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے جی بالکل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بلم کی پرائس کیا ہوگی تو یہ بات میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ بائنینس کی انونسمنٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ اس کی اتنی ہائی پرائس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے دو سے تین ریزن ہیں کون کون سی ریزن ہیں جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف سلام علیکم دوستو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بائنینس پہ جہاں پہ میں آپ کو انونسمنٹ میں دکھاتا ہوں کہ بلم کوئن کی پرائس کیا ہو سکتی ہے تو یہاں پہ کمپیوٹر سکرین میرے سامنے اوپن ہے جہاں پہ لکھا ہو ہے دو ڈالر پر کوئن اس کی پرائس ہو سکتی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کوئی بھی کوئن جو ابھی لانچ بھی نہیں ہوا ابھی لانچ ہوتے ہی اس کی پرائس دو ڈالر تک کیسے جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کوئنز اکھٹے کیے ہوئے ہیں اس طرح تو پھر سب ہی ملینئر بن جائیں گے تو اس کی ہائی پرائس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ہائی پرائس کے پیچھے مین ریزن ہے بائننس کیونکہ بائننس کا آشیرواد بلم کوئن کے اوپر ہے بلم کوئن سمجھ لیں بائننس کا اپنا کوئن ہے کیونکہ سمجھ لیں بائننس لیب بلم کوئن کو سپورٹ کر رہا ہے بائننس کے سپورٹ کی وجہ سے اس کی اتنی ہائی پرائس ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کے سامنے میں ایسے فیکٹس رکھوں گا جو آپ کو ماننے پر مجبور کر دیں گے کوئن کی پرائس اتنی بڑھ سکتی ہے تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کرپٹو ایکسچینجز ہیں جتنی بھی کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے آویلیبل ایکسچینجز ہیں ان میں نمبر ون پہ آتی ہے ہمارے پاس بائننس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائننس نمبر ون پہ ہے اور سمجھ لیں کہ اس کا مدد مقابل کوئی ہے ہی نہیں اس پہ جو ڈیلی ٹریڈنگ والیوم ہے 24 آرز کا وہ تقریبا 14 بلین ہے دیکھا جائے تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے بے بٹ کا 5 بلین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے تین گناہ زیادہ ٹریڈنگ والیوم ہے بائننس کا تو اس لیے جو کوئن بھی ٹاپ پہ جانا چاہتا ہے وہ بائننس کے ساتھ کلیبوریشن کرتا ہے بائننس جس کے سارے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ کوئن ٹاپ پہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلم کوئن کی جو کمیونٹی ہے وہ بہت جلد 100 ملین کو ٹچ کرنے والی ہے اور اس کی مین وجہ بھی بائننس ہی ہے کیونکہ بائننس کی اپنی کمیونٹی تقریبا 53 ملین پلس ہے تو جب ان دونوں کی کمیونٹی آپس میں مکس ہو جائے گی تو بلم کوئن کو 100 ملین پلس کمیونٹی ملنے کے چانسز ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بائننس کی ویب سائٹ پہ لے کر چلتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائننس کے منتلی ویزٹس آلموسٹ 53 ملینز ہے تو ایک ایسا پلیٹ فارم جس کی ٹریفک ملینز میں ہو جس پہ ٹریڈنگ بلینز میں ہو اگر وہ کسی کوئن کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو وہ کوئن آٹومیٹیکلی پیک پہ چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ باتیں میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اگر واپس ہم اپنی اسی پوسٹ کی طرف آئیں جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے ایک ٹوکن کی پرائس دو ڈالر تک ہو سکتی ہے اس نے کن وجوہات کی بنا پر اس کی پرائس اتنی پریڈکٹ کی ہے تو یہاں پہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے تو اس کی جو یہ ویلیو ہے یہ تین چیزوں پہ میٹر کرتی ہے جو کرنٹ مارکٹ سیچویشن ہے اس پہ اس کوئن کی جو کور ویلیوز ہیں کہ یہ باقیوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ باقیوں سے ڈیفرینٹ ہے کن کن وجوہات پر وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یہ پرامسنگ گروہ آٹلوک ہے اس کی جو گروہ ہو رہی ہے اس کی جو ریپڈ گروہ ہوئی ہے ان دنوں میں اس کی وجہ سے اس کی پرائس اتنی پریڈکٹ کی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ صرف ایک پریڈکشن ہے جب تک یہ کوئن ایکزیکلی لانچ نہیں ہوگا کسی ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی ویڈیو تب تک اس کے کوئن کی پرائس صرف اور صرف پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ایکزیکٹ ویڈیو اس کی تب ہی پتا چلے گی جب یہ اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بلم کوئن کی پرائس کے آنیلسز کیا اگر اسی طرح کے مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آٹومیٹیکلی آپ کے ہوم سکرین پر آتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا ہیار رکھیں اللہ نگے بان